ابھی دیکھ لیں یہ سوال ہمارے پاس ہے اب اس میں دیکھیں اس کو بھی ہم نے تجزی کرنا ہے تو وہی پرانی طریقے پہلے استعمال کر لیں دیکھ لیں وہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کامل لینا یا پیر بنانا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو وہ جو پرانی طریقے وہ یہ اس کے مطابق نہیں ہو رہا نا تو اس کے لئے پھر ہم جو فارمولی ہمارے پاس ہے اس کو عمل کریں گے ٹھیک ہے نا آپ کے پاس فارمولا ہے آپ جانتے ہیں کہ اے مائنس اے پلس بی ہول کیوب یہ کس کے برابرتا ہے اے کیوب پلس بی کیوب پلس تری اے سکوئر بی پلس تری ایک فارمولا یہ تھا ٹھیک ہے نا اور دوسرا فارمولا آپ کے پاس یہ تھا اے مائنس بی ہول کیوب اے کیوب مائنے یہاں پر مائنس آئے گا بی کیوب یا پہلے آپ اس کو ہی زندہ سے یاد کر لکھ پہلے یہاں پر صرف اے بی لکھ لیں پھر اس کے بعد یہ خود یہ سل میں اس طرح ٹھیک ہے نا اس کو اس طرح لکھ لیں اب اس کے بعد دیکھیں ذرا کیا ہوگا اے کیوب مائنس بی کیوب اس کو ملٹیپلائی کر لیں یہ مائنس اس کے ساتھ پلس یا مائنس آئے گا اے انٹو اے اے سکوئر بی مائنس انٹو مائنس پلس 3 اے بی انٹو بی بی سکوئر ٹھیک ہے نا سمجھ گئے اچھا دیکھیں جب ہم اس کو لکھتے ہیں اے پلس بی ہول کیوب اس کا مطلب ہے اس کے تین فیکٹر ہے نا اس کو تین مرتبہ ضرب دے تھے اسی طرح اس کا مطلب کیا ہے کہ اے مائنس بی انٹو اے مائنس بی انٹو اے مائنس بی سمجھ گئے اچھا دوسری بات جب آپ اس طرف سے اگر آپ اسے فارملیک استعمال کریں تو اس کا مطلب ہے اگر کوئی دو ٹرم یہاں پر ہو مائنس اور وہاں پر پاور 3 ہو تو اس طرح آپ اس کو کیا کر سکتے ہو ایکسپینڈ کر سکتے ہو کیا کر سکتے ہو پھیلا سکتے ہو لیکن اگر کوئی رقم اس شکل کی ہو مطلب بھی اے کیوب مائنس بی کیوب مائنس 3 اے سکوئر بی پلس 3 اے بی اس طرح کی ہو ٹھیک ہے نا اس کوئی رقم اس حالت میں ہو تو آپ اس کو لکھ سکتے ہیں کیا اے مائنس بی ہول کیو ٹھیک ہے نا جب اس طرح ہم بنائیں گے تو پھر اس کو تین مرتبہ لکھیں گے اے بی اے مائنس بی ٹھیک ہے نا یہ تین تو فیکٹر بن گئے بات سمجھنا کہ یہ جو فارملہ ہے مطلب دونوں طرح سے آپ نے یاد رکھنا ہے اگر اس طرح سے آپ اس کو ایکسپینڈ کر یہ ایکسپینڈشن کے لئے استعمال ہوتا ہے اگر کوئی رقم اس فارمیٹ میں ہو اس شکل میں ہو تو آپ اس کو اس سرہ لکھ کر اس کے تین فیکٹرز بنا سکتے ہیں تو اس سوال کو ہم نے دیکھنا ہے اس سوال کا اگر آپ دیکھ لئے اس شکل کو اس بلکل اس سے ملتی جلتی ہے یعنی اس کو ہم کیا کریں گے اس فارم میں چینج کریں گے پھر اس فارملے کی مطلب سے اس کو اس سرہ ہم لکھ سکیں گے سمجھ میں گے بات تو زرہ دیکھ لیں دوبارہ میں سوال کو لکھوں گا ایکس کیوپ ون ہنڈرین ٹوئنٹی فائف مائنس بلس سونٹی فائف یہ دیکھیں ٹھیک ہے نا اب یہاں سے شروع کرو یہاں سے شروع کرو یہاں سے لکھو تو اس کا مطلب یہی ہے برابر اچھا دیکھیں اس کو اس فارم میں چینج کرنا ہے دیکھیں کیا ہے پہلا ایک کیوپ تو کیا اس کو میں لکھ سکتا ہے اس سرہ دیکھ سکتا ہوں ون ٹوئنٹی فائف ون ٹوئنٹی فائف اگر آپ رف ورک میں دیکھ لیں آپ پر یہ رف ورک میں ون ٹوئنٹی فائف کم لکھ سکتے کیا فائف انٹو فائف انٹو فائف یعنی فائف ریس ٹوٹی پاور تھری پانچ طاقت تین ام لکھ سکتے ہیں تو یہ آگے ہمارے پاس پانچ طاقت تین ٹھیک ہے اب اس کے بعد فارملے کے مطابق کیا ہونا چاہیے دو تین تین پہلی رقم پہلی رقم ہمارے پاس کیا ہے تو یہ ایکس آگیا اور دوسری رقم ہمارے پاس کیا ہے پانچ تو ذرا اس کو دیکھ لیں تین تین ضربے پانچ ایکس کتنا آئے گا پندرہ ایکس آگیا نا تو ہم نے کوئی چیز اپنی طرف اضافہ نہیں کہ صرف اس کو فارملے کے فارمیٹ کے مطابق ہم چینج کر رہے ہیں تو یہ آگیا اب اسی طرف اس کو دیکھ رہے ہیں یہاں پر کیا ہے پلس ہے نا تو یہاں پر بھی پلس ہے چلے بھی پلس پھر کیا ہے تین اے سمرت پہلی رقم اچھا یہ سکوئر ہے در ٹھیک کر رہے ہیں یہاں پر کیا ہے سکوئر تو اس کے مطابق سکوئر اب اس کے بعد یہاں پر کیا ہے اے یعنی پہلی رقم پھر کیا ہے دوسری رقم بی بی ہمارے پاس کیا ہے پانچ ہے نا یہ پانچ تو پانچ پانچ کا مربع دیکھیں پانچ کا مربع سے کیا مرات پانچ کا پچیس پچیس ضربے تین کتنا آگیا پچھتر پچیس دیا پچھتر تو یہ اے کیوب مائنس بی کیوب مائنس 3 اے سکوئر بی پلس 3 اے بی سکوئر تو اس فارملے کے مطابق یہ آگیا نا بلکل اسی پیٹرن میں آگیا تو اس کو ابھی ہم لکھ سکتے ہیں کیا ایکس یعنی مائنس which is here 5 ہے نا یہ ہمارا اے یہ کیا ہے بی تو کیوب کیوب ہو گیا اب فارملے میں بن گیا اب اس کو تین مرتبہ لکھ سکتے ہیں اس کو فیکٹر کے ساتھ میں ایکس مائنس 5 انٹو ایکس مائنس 5 انٹو تو اس طرح کی آہندہ کیوب والی رقم آگئی جس میں کتنے کتنے ٹرم ہو ایک دو تین چار تو پچھلے والی جو طریقے اگر وہ فیٹنا آتا ہو تو آپ نے اس فارملے کو اپنے ذہن میں اپنے ذہن میں لانا ہے اور اس کوشش کرنا ہے کہ اس سوال کو اس ان میں سے اس فارمنٹ میں یا اس فارمنٹ میں چینج کرنے کی کوشش کریں جب چینج کریں گے پھر اس کے بعد فارملے کا حوالہ دے دے کہ اس وجہ سے ہم نے یہ لکھ لیا تو ہم نے یہاں پر پہلے سوالہ لکھا ہے تو یہاں پر دوبارے لکھنے کے ذرات نہیں ہے ٹھیک ہے نہیں ہے کلے ٹھیک ہے